ناظرین آراب آپ دیکھ رہے ہیں آئین اینڈ چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بینو اقوامی خبریں سب سے پہلے بات مرکزی بجٹ کی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے آج اگلے مالی سال کا مرکزی بجٹ پیش کیا جس میں انفرادی یا ملازمت پیش آفراد کو ٹیکس میں کوئی ریایت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی ٹیکس کی شرعوں میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے ٹیکس کی پرانی شرع ہے اور نظام برخرا رہے گا لیکن ڈیجیٹل کرنسی میں لیندن کرنے والوں کو اس سے ہونے والی آمدنی پر تیس فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا سیتارامن نے کہا کہ ڈیجیٹل سامان کی خریداری پر خرچ کے علاوہ کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی نقصان ہو جائے تو بھی ریلیف نہیں ملے گا ایک مقررہ حد سے زیادہ ورچول اساسوں کی منتقلی پر ایک فیصد ٹیڈی ایس اصول کیا جائے گا اسے بطور تحفہ دینے پر بھی ٹیکس رکھے گا تبیل مدتی کیپٹل گیز پر سرچارج کی حد پندرہ فیصد رکھی گئی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ نئی منفیکچرنگ کمپنیوں کے لیے پندرہ فیصد کارپیٹ ٹیکس کی شرعہ کو مارچ دوہزار چوبیس تک بڑھا دیا گیا اس کے ساتھ ہی ایک دیس بارچ دوہزار تیس تک قائم ہونے والے سٹارٹ اپس کو بھی ٹیکس ریلیف کا فائدہ ملے گا انہوں نے کہا کہ کارپیٹیو کمپنیوں پر لگنے والے منیموم آلٹرنیٹیو ٹیکس یعنی میٹ کی شرعہ کو اٹھرہ فیصد سے کم ٹیکس آبا آف کہہ جائے کہ اٹھرہ فیصد سے کم کرتے ہوئے پندرہ فیصد کیا گیا اس کے ساتھ ہی نئی پینشن سکی میں ریاستی ملازمین کی صداری کے لیے دس فیصد پر ملے والی ٹیکس راہت کی حد کو بڑھا کر چودہ فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ چھاپے کے دوران برامد اور ضد غیر ظاہر شدہ آمدنی کے لیے کسی طرح کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا آمدنی پر کسی قسم کی سرچارج یا سیس کو کاروپاری خرچ کے طور پر نہیں دکھایا جا سکے گا حکومت نے میکن انڈیا کی بنیاد پر دفاعی شعبے میں آدم نرپرتا کی طرف برزہ خدم اٹھاتے ہوئے خریداری کے بجٹ کا 68 فیصد ملکی کمپنیوں کے لیے مقتص کیا ہے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے لوگ سبا میں مالی سال 2022 سیویس کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملکی کمپنیوں سے دفاعی شعبے میں فکسٹ پرچیس یعنی متعینہ خریداری بجٹ کا 68 فیصد حصہ خریدنے کا التظام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ نیجی شعبے کی صداری کو بڑھانے کے لیے بھی ایک اہم خدم اٹھائے گیا جس کے تہت بجٹ میں دفاعی تحقیق اور ترخیق کے لیے متعین ایلاتمنٹ کی پچیس فیصد رقم نیجی شعبے کے ساتھ تاؤن میں خرچ کی جائے گی 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23 up from 58% in 21-22 defense R&D will be opened up for industry, startups and academia with 25% of defense R&D budget year mark private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model an independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals green energy and مرکزی وزیر فائننس نیمالا سیتا رامن نے اپنی بجٹ تخریر میں دو نئی ڈیجیٹل سکیموں کا اعلان کیا جو یہ اشارہ دیتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ملک بھر میں سہت کی رسائی اور حفظان سہت سہولتوں کی توسیع میں اہم کردار نبھا رہی ہے آج جو اعلانات میں کوویڈ نائنٹین وبا کی چھلک نظر آتی ہے مرکزی وزیر خزانہ نے ان لوگوں کے تہیں ہمدردی کا اظہار کیا جنہوں نے آرمی وبا کے سبب سہت اور اختصالی سطح پر برے حالت کا سامنا کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پچھلے دو برسوں میں سہت کے بنیادی رھانچے میں تیزی سے اصلاحات کے سبب ملک آج مضبوط پوزیشن میں کھڑا ہے اپنی بجٹ تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیکہ کاری مہین کی رفتار اور کوریج نے وبا سے لڑنے میں کافی مدد کی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ سب کی کوششوں سے ہم مضبوط شرح ترقی کے اپنے اس سفر کو جاری رکھیں گے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پچھلے برس کے بجٹ میں کیے گئے اخدامات نے کافی اچھی پیش رفت کی ہے جس کے لیے اس بجٹ میں بھی موضوع اور مناسب رقم مختص کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سہد بنیاد گھانچے کو مستقم کرنا ٹیکہ کاری پروگرام کا تیزی کے ساتھ نفاظ اور وبا کی موجودہ لہر کے تائی ملک کے دیز رد عمل اس کے واضح شوائد ہے موسیقی آج کے بجٹ میں اعلان کیا گیا کہ وزیر آزم ای ویڈیا ردان منطر ای ویڈیا یوجنا کے تحت ایک چینل ایک کلاس سکیم شروع کی جائے گی اس کے تحت دو سو ای ویڈیا ٹی وی چینل کھولے جائیں گے یہ سکیم کا فائدہ اٹھا کر باروین تک پہلی کلاس سے لے گے باروین تک کے بچے آن لائن پڑھ سکیں گے اس کے ساتھ بچوں کو مخامی زبان میں تعلیم کی سہولت مہیا کرائے جائے گی کوویٹ کی وجہ سے متاثرہ تعلیم کو بڑھاوہ دینے میں مدد ملے گی ایک ڈیجیٹل یونیورسٹی کھولی جائے گی جس میں کئی زبانوں میں پڑھائی ہوگی ملک کی ٹاپ یونیورسٹی کو بھی اس پروگرام سے جوڑ کر تعلیم کے لیول کو آگے بڑھایا جائے گا ملک بھر میں خریب دو لاکھ آنگر والیوں کو مورڈن بنایا جائے گا یعنی پرانی آنگر والی کو اپگریڈ کیا جائے گا 200 TV channels 200 TV channels 200 TV channels this will enable all states to provide supplementary education in regional languages for Classes 1 to 12 High quality e-content in all spoken languages اللہ علیہ وسلم رلہ پاتی بیا گیا ٹی ویدیو روڈیو ترونج ویتی روڈیو ملکی ملکی ایسی ملکی ایسی ایسی لہی ایسی 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 لہو آسف ویانی باست ایسی 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 dip موسیقی 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 کوشنل美کاس پروگرامز کو نئے سیرے سے شروع کیا جائے گا تاکہ روزگار کے مواہب بڑھائے جا سکے نیشنل سکلی کوالیفکیشن پروگرام انڈسٹریز کی ضرورت کے مطابق بنایا جائی گا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر فائناس نرملا سیتا رامل نے ٹھیک اسی لائن پر کام کیا جس پر امید کی جا رہی تھی مدیو حکومت نے عام انویسٹرز کے لیے کوئی راحت یا ریایت نہیں دی بجٹ پوری طرح سے گروت اورییٹڈ ہے سیتا رامن نے عام انویسٹرز کی امیدوں پر پانی پھی دیا ہے انویسٹرز کو پہلے کی طرح سیکیوریٹی ٹرانزیکشن ٹیکس اور لانگ ٹرم کیابیٹل گینز ٹیکس دیتے رہنا ہوگا ریال سٹیٹ انفرا لوجسٹک جیسے سیکٹر میں ضرور انویسٹرز کو فائدہ ہوگا حکومت نے ان پر بہا خرچ کرنے کا اعلان کیا اس کا سیدھا اثر مارکٹ میں دیکھنے کو ملا انفرا پاور ٹیلیکوم لوجسٹک سیکٹر کی کمپنیوں کے شیئر میں خاصہ اچھال آج دیکھا گیا حکومت نے نئے عمر کے کرپٹو کرنسی کرپٹو انویسٹرز پر زبادس حملہ کیا کرپٹو انویسٹرز کو کسی بھی طرح کی کمائی پر اب تیس پرسن کا بھاری بھرکم ٹیکس بڑھنا ہوگا یعنی شیئر بازار کے مقابلے میں اس میں دگنا ٹیکس دینا پڑے گا شیئر بازار انویسٹرز کو پندرہ پرسن ٹیکس وہاں دینا ہوتا ہے بجٹ کے مطابق اگر آپ اسی کو کرپٹو کرنسی گفٹ میں دیں گے تو بھی آپ کو ٹیکس تو دینا ہی ہوگا مارچ سے شروع ہونے جا رہے ہیں نئے فیننشل یئر میں آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے پرس میں کاغذ کی نوٹ رکھ کر بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوگی حکومت نے مالی سال 2022 سے اس میں اپنی ڈیجیٹل کرنسی یعنی ڈیجیٹل روپیا لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے مرکزی وزیر فیننس نیرولا سیٹان آمن نے اپنی بجٹ تخریر میں اس کی جانکاری دی حالانکہ پہلے سے چل رہی بیٹکوائن جیسی کرپٹو کرنسی پر بین لگانے کا کوئی ذکر بجٹ میں نہیں کیا گیا لیکن وزیر فیننس نے کرپٹو کرنسی جیسی ورچول ڈیجیٹل ایسٹ پر 30% ٹیکس اصولے جانے کی بات کہی اس کا اعلان کیا وزیر فیننس نے بتایا کہ ریزر بینک آف اینڈیا نے دیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے یہ دیجیٹل کرنسی بھی دنیا بھر میں چل رہی بیٹکوائن اور دیگر طرح کی کرپٹو کرنسی کی طرح بلوک چین اور دیگر دوسری کرپٹو ٹیکنیکس پر مبنی ہوگی وزیر فیننس نے کہا کہ دیجیٹل کرنسی آنے کے بعد کرنسی مینجمنٹ سسٹم بہت آسان و سستہ ہو جائے گا اسے ملک کی اکنومی کو بڑا بوسٹ ملنے کا امکان ہے سپیکر سر در جیٹل کرنسی آنے کے لیے اکٹھا دیگتال چیز کنگ کنگ، دیجیٹل و دیگل میں اور فینتک چیز کنگان دیگری پر ماتین بنیگی رہمون موسیقی گرمت کرنسی آنے کے لیے خطر کہ نگز ب 내년 سر بردگی بنیگر کرنسی بشکم گر کنگر آنے کے لیے کنگر موسیقی 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 ٹنگ گہوں اور دھان خریدی جائے گی بجر تقریر میں سی تاراون نے کہا کہ ایم ایس پی کے ذریعے کسانوں کے کھاتے میں دو لاکھ سینتیس ہزار کروڑوں پہ بھیجے جائیں گے ساتھی وزیر فائننس نے کہا کہ انسیکٹی سائٹس مفت یعنی انسیکٹی سائٹس فری کھیتی کو بڑھانے کے لیے بھی کوشش کی جائے گی بیceans Tinder ١ٰ والمیترین ٹ کے ٹھر ملت ڈیسن ٹھر ڈیس ٹھر ڈیس پروڈکس نیشنلی اور انٹرنیشنلی سال دو ہزار بائیس سے اس کی بجٹ میں اخلیتی عمر کی وزارت کے لیے پانچ ہزار بیس کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ پچھلے مالی سال کے نظر شنائے ہیں ریوائز بجٹ سے چھ سو چوریتر کروڑ روپے زیادہ ہے سال دو ہزار اکیس بائیس میں وزارت کے لیے چار ہزار آٹھ سو دس کروڑ روپے مختص کیا گیا تھے تاہم ریوائز ڈسٹریمنٹ میں اسے چار ہزار تیزو چیلیس کروڑ روپے کر دیا گیا تھا مرکزی اخلیتی عمر کے وزیر مختار عباس نقوی نے آج کا کہ وزیر خزانہ نرملا سیتار آمن کا پیش کردہ بجٹ آفت میں بھی خودکفیل ہندوستان کا موقع پیدا کرنے والا ہے انہوں نے اس بجٹ کا استقبال کیا بجٹ دو ہزار بائیس میں عام آدمی کو مہنگائی کے مورچے پر بڑا جھکا لگا بجٹ میں نون بلینڈڈ پیٹرول ڈیزل پر دو روپے ایکسٹرا ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا اعلان کیا گیا یعنی جو ایکسائز ڈیوٹی پیٹرول پر ابھی ستائیس روپے نووے پیسے فی لیٹر کے حساب سے اصولی جاتی ہے وہ بڑھ کر انتیس روپے نووے پیسے ہو جائے گی بہتر سال کی وزیر فائنانس نرملا سیتار آمن نے منگل کے روز لگا تھا چوتھی بار عام بجٹ پیش کیا دوسری بار یہ پیپرلیس بجٹ تھا انہوں نے ٹیبلیٹ کے ذریعے نووے منٹ تک بجٹ کی ایک ایک بات رکھی جسے انہوں نے مائک کے پاس رکھا تھا بار بار وہ پیج سکرول کرتی دہی اس سے پہلے جیسے ہی وہ ٹھیک گیرہ بجٹ پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی لوگ سبا کہ سپیکر روم برلا نے مسکراتے ہوئے کہ آپ ڈیجیٹل بجٹ پڑھ لئی ہیں یہ سن کر ایوان میں تعلیہ بچنے لگی پیچھے سال نرمالا سیتہ رامان نے ہی بجٹ کو پیپر بجٹ سے ڈیجیٹل بجٹ کیا تھا نرمالا سیتہ رامان نے ڈیریکٹ ٹیکس کے بارے میں اعلان کرنے سے پہلے مہا بھارب کے شانتی ادھیائی کی بہترویں چپٹر کے گیارویں شروک کا ذکر کیا اس میں کہا گیا کہ راجہ کو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کی فراہ و بیبوت کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے پورے ایوان میں ایک بار پھر کرونا پروٹوکال پر عمل کیا گیا سبھی ایم پیس ماسک پہنے ہوئے دوری بنا کر بیٹھے تھے سبھی کی ڈیس کے سامنے پلاسٹیک کی سیت لگی تھی بجٹ پیش کے جانے کے دوران کانگریس لیڈر راہل گاندھی اپنا ماتھا پکڑے نظر آئے جبکہ وزیراعظم مدی نے کئی بار میش تھپ تھپ آئی وزیراعظم مدی نے کہا کہ بجٹ سو سال کی بھینک کر وبا کے بیچ ترخی کا نیا ایک اعتماد لے کر آیا ہے بجٹ معیشت کو مضبوطی دینے کے ساتھ ہی عام لوگوں کے لیے ترخی کے موقع بناے گا یہ بجٹ مور انفرسٹیکشن مور انویسمنٹ مور گروت اور مور جوپس کی نئی سمبھاوناوں سے بھرا ہوا ہے اور ایک نیا اکشتہ اور کھلا ہے اور وہ ہے گرین جوپس کا یہ بجٹ تتکال ان آوشکتاؤں کا بھی سمادھان کرتا ہے اور دیش کے یواؤں کے اجول بھوش کو بھی سنشت کرتا ہے یہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں جس پرکار سے اس بجٹ کا ہر کچھتر میں سواگت ہوا ہے سامان نے مانوی کی جو سکاراتمک پرتکریہ آئی ہے اس نے جنتا جنراردرد کی سیوہ کا ہمارا اتصا انے گناہ بڑھا دیا ہے جیون کے ہر کچھتر میں آدھونکتہ آئے ٹیکنالوجی آئے جیسے کسان ڈاؤن ہو بدے بھارا ٹرین ہو ڈیجیٹل کرنسی ہو بینکنگ کے اکشترے میں ڈیجیٹل یونیٹس ہو ہائیویسیز سرویسیز کا رول آؤٹ ہو نیشنل ہیلٹ مرکزی وزیر اداخلہ میں شاہ نے کہا گیا موضی حکومت کا سال دوہزار بائیس سے اس کے لیے پیش کے آپ بجٹ کرونا بابا کے بعد کی دنیا میں ملک کو خود انحصار بنانے اور آزادی کے سوہے سال کے نئے ہندوستان کی بنیاد رکھے گا وزیر خزانہ نرمالہ سیتا آمن کی جانب سے منگل کے روز لوگ سبا میں عام بجٹ پیش کے جانے کے بعد امیش شاہ نے اس پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سلسلہ وار ٹویٹس میں بات کہی انہوں نے کہا کہ موضی حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ بجٹ ایک ویجنری بجٹ ہے جو ہندوستان کی معیشت کا پیمانہ بدلنے والا بجٹ ثابت ہوگا عام بجٹ دو ہزار بائیس پر تفسرہ کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے کہا کہ موضی حکومت کا سفر والا بجٹ تلخواداروں متوسط طبقہ غریب اور وسائل سے محروم افراد نوجوانوں کسانوں اور ایمیس ایمیس کو اس بجٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے سابق مرکزی وزیر مالیات اور سینئر کانگریس ریڈر پیچی دمرم نے مرکزی وزیر مالیات نرمالہ سیتاراون ان کے ذریعے پیش کرتا بجٹ کو سرمایہ داروں کا بجٹ خرا دیتے ہوئے کہا کہ اس میں غریبوں ملازمت پیشا کسانوں اور مزدوروں کے لیے ایک لفظ موجود نہیں ہے سیدمرم نے کہا کہ جو بجٹ پیش کر گیا وہ حکومت کے زدیپن اور بے دردی کو ظاہر کرتا ہے کرونا بہرانی بیروزگار ہوئے افراد تباہ ہوئی سنتوں اور نقص تغذیہ کے شکار لوگوں کے لیے بھی کچھ بھی موجود نہیں ہے عام بجٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے وزیراعلا بنگول ممتہ بینر جی نے کہا کہ عام بجٹ میں اس عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو بے روزگاری اور مہنگائی سے بدحال ہے دلی کے وزیراعلا اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر ارون کے جروال نے عام بجٹ کو مایوس کن خرار دیا انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ کرونا کے دور میں لوگوں کو بجٹ سے بہت امید تھی بجٹ نے لوگوں کو مایوس کیا عام لوگوں کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں ہے مہنگائی کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں کچھ اور خبروں پر سپریم کورٹ نے ریاستی سطح پر عقلیتوں کی شنافت کے لیے ہدایت دینے سے متعلق مفادہ امہ کی عرضی کا جواب دینے کے لیے کئی مواقع دینے کے پوجود حکومت کی طرف سے جواب داخل نہ کرنے پر مرکزی حکومت کی سرزنیش کی اور اس پر سات ہزار پانچ سو روپے کا جرمنہ آیت کیا جسٹیس سنجے کشن کال اور ایم ایم سندریش کی منس نے کہا کہ غیر مناسبے کے عدالت کی طرف سے مرکز کو ساتھ جنوری دوہزار بائیس کو عرضی کا جواب دینے کے آخری موقع دینے کے باوجود ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے اخلیتی تعلیمی اداروں کے قانون دوہزار چار کے تحت قومی کمیشن کے سیکشن ٹو کے جواز کو چیلنج کرنے والی عرضی پر اپنا جواب داخل نہ کرنے پر مرکز کی کھینچائی کی برجٹ سے پہلے ایوییشن ٹربائن فیول یعنی پلینز میں جو فیول یوز ہوتا ہے اس کے داموں میں ریکارڈ ایٹ پوائنٹ فائی پرسن کی بہتری بھی اندر کی قیمت بننے کا سیدھا سر اب ہوایی کی رائے پر پڑے گا اب ہوایی سفر کرنا مہنگا ہو سکتا ہے سب سے بڑی تیل مارکٹنگ کمپنی انڈیو نائل کارپریشن نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا دلی میں ایٹی ایف کی قیمت ایک فروری سے چھسی ہزار ارتیس روپے سولہ پیسے فی کلو لیٹر ہو گئی ہے اسے پہلے نیشنل آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے کمرشل الپی جی سلنڈر کی قیمت میں اکیانوے روپے پچاس پیسے کی کٹوٹی کر دی تھی قیمتوں میں اکٹوٹی بھی ایک فروری یعنی آج سے دلی میں لاغو ہو گئی ہے ارونہ چل پردیش کے نوجوان میرام تارون کو کچھ بخت پہلے چینی فوج نے بارڈر سے اغوا کر لیا تھا جس کے بعد اسے ہندوستان کو سوپنے سے پہلے آٹھ دن تک ٹوچر کیا گیا اس بات کا خلاصہ خود میرام کے والد نے کیا ایک انگریزی اقبار کی ریپورٹ کے مطابق میرام کے والد اوپنگ تارون نے بتایا کہ میرا بیٹا ذہنی طور سے اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہا ہے اوپنگ تارون نے کہا کہ میرے بیٹے کو چین کی پیوز لیبریشن آرمی نے ہاتھ پر اور آنکھوں پر پٹی بند کر دو سو نو گھنٹے تک ٹوچر کیا اسے بشلی کے جھکے دیے گئے ہیوانوں کی طرح پیٹ پر لادخون سے جڑے گئے میرام نے انہیں بتایا کہ اسے نومنس لینڈ یعنی ہندوستان اور چین کی سرط کے ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں سے پکڑا گیا تھا اس کے بعد اسے آنکھوں پر پٹی بند کر ایک کیمپے لے جا گیا تھا پنجاب کے وزیراعلا چرنجی سنگھ چرنی نے بدور کے بعد چمکور صاحب حلقے سے بھی نومنیشن داخل کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مالوہ میں کانگریس کو بڑی بلت ملی ہے ان کے بدور سیٹ سے لڑنے کی وجہ سے پورا مالوہ کانگریس کی طرف ہو گیا انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اکالی دل اور اروین کے جبال کو بھی اس کا پتا چل جائے گا اوجن سماج پارٹی کی سربراں مایواتی کل یعنی چار شمعے کے روز آگرہ سے اتر پدیش اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی انتخابی مہین کا آغاز کریں گی آگرہ شہر کے کوٹی مینہ وزار میں مایواتی ریویجن ستی کی انتخابی عوامی ریلی سے خطاب کریں گی پارٹی ترجمہ نے بتایا کہ آگرہ میں اپنی پہلی انتخابی ریلی میں کرونا پروٹوکال اور زابطہ اخلاق پر عمل کیا جائے گا ریلی میں آگرہ ایڈیویجن کے تحت آنے والے تمام ازلہ کے پارٹی کے سب ہی امیدوار موجود رہیں گے خوابیلے ذکر ہے کہ بی ایس پی اس بار اسمبلی انتخابات میں ریاست کی تمام چار سو تین سیٹوں پر تنہا الیکشن لڑی ہے پارٹی نے اب تک پانچ مرحل رہے تک کہ انتخاب کے لیے اپنے دو سو تیریانویں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے اب بات کرونا وائرس کی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں کرونا کے کیسز میں ایک بار پھر اچھال دیکھا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں سینتیس لاکھ نوے ہزار چار سو پچھسی افراد کرونا سے متاثر پائے گئے جبکہ اسی دوران دس ہزار چھے سو اکاون لوگوں کی موت ہوئی اس اضافے کے بعد دنیا بھر میں کرونا کے متاثرین کامنٹ موئی آنکڑا سینتیس کرونا چھینوے لاکھ سینتیس ہزار نو سو چالیس ہو گیا جبکہ امواد کی تعداد بڑھ کر چھپن لاکھ چورانوے ہزار چوپن ہو گئی نئے متاثرین کے معاملے میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے وہاں دو لاکھ چوریتر ہزار نئے کیسز ملے اندوستان میں ایک لاکھ سینسر ہزار مریضوں کے ساتھ انڈیا دوسرے نمبر پر ہے وہی روس ایک لاکھ چوبیس ہزار مریضوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے انفیکشن سے ایک دن میں سب سے زیادہ ایک ہزار ایک سو بیانوے امواد اندوستان میں بھی امریکہ میں ایک ہزار ایک سو تیپن اور فرانس میں تین سو آٹھالیس لوگوں کی موت ہوئی ایکٹیف کیسز میں بھی امریکہ ٹاپ پر ہے پوری دنیا میں سات کروڑ چمالیس لاک ایکٹیف کیسز سے ان میں سے اکیلے دو کروڑ انتیس لاکھ کیسز امریکہ میں ہیں اندوستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آنے آج صبح آٹھ بجے تک ایک لاکھ سینسٹھ ہزار نئے معاملے سامنے آئے اس دوران دو لاکھ چوبن ہزار لوگ ٹیک بھی ہوئے جبکہ ایک ہزار ایک سو بیانوے لوگوں کی موتوی اسے ایک دن پہلے یعنی اتوار کے روز دو لاکھ نوزہ نوزہ اٹھا لوگ متاثر ملے تھے پچھلے دن کے بخابلے چمالیس ہزار ایک سو اٹھاون کم متاثرین ملے یعنی نئے کیسز میں پچیس فیصد سے زیادہ کی کمی دیکھی گئی ہے تیسرے لہت کا پیک آنے کے بعد دس دن پیک آنے کے دس دن بعد دو لاکھ سے کم نئے کیسز ملے ہیں پیک سے پہلے کیسز بڑھنے کے دوران گیارہ جنوری کو ایک لاکھ چورانویں ہزار کیسز ملے تھے یعنی بیس دن بعد دو لاکھ سے کم نئے کیسز ملے ہیں بیس جنوری کو سب سے زیادہ تین لاکھ سینٹالیس ہزار نئے کیسز ملے تھے مغربی افریقی ملٹ نائجیریا میں اس سال کے آغاز سے اب تک لاسا نامی بخار سے کم سے کم بتیس افراد ہلاک چکے ہیں یہ تلہ ایک سرکاری ریپورٹ میں دی گئی ہے پیر کو نائجیریا سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول کی ریپورٹ کے مطابق بخاری کی تذیق کہ تذیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر چوریت تر ہو گئی ہے جبکہ اسی عرصے میں جملہ سات سو انساٹ مشتبہ کیسز ریپورٹ میں ہیں چپیش جنوری کو سہت کے حکام نے تلہ دی تھی کہ بخار کے پھیلنے کے بعد ملک بھر میں لاسا فیور ایمرجنسی آپنیشن کو چالو کر دیا گیا انسی ڈی سی نے کہا کہ وہ شرع امواد کو کم کرنے کے لیے ریاست کی سہت امواد کی ٹیموں کے ساتھ تاؤن کرنے کے لیے پور ازم ہے اس سال کے آئی پیل کا میگا آکشن بارہ اور تیرا فروری کو بینگلرو میں ہوگا منگل کے روز بی سی سی آئے نے پانسو نوے کھلالیوں کی لیش جاری کی ہے جو آکشن کا حصہ ہوں گے ان کھلالیوں میں تین سو پچپن انکیپڈ پلیئرز اور دو سو اٹھائیس کیپڈ پلیئرز شامل ہیں دو دن تک چلنے والے اس میگا آکشن میں دس ٹیمیں حصہ لیں گی وہیں ساتھ آسوسیٹ ملک کے کھلالی بھی آکشن کا حصہ ہوں گے آکشن میں تین سو ستر ہندوستانی اور دو سو بیس بیرونی کھلالی کھلالی حصہ لیں گے اس بارٹ آرنمیٹ میں کئی بڑے کھلالی حصہ نہیں لیں گے ویسٹ انڈیز کے پلیئر تیز گیل نے اپنا نام آکشن میں نہیں دیا ہے وہیں آسٹلیا کے مشیل سٹاک انگلینڈ کے سام کرن بن سٹاک جوفرا آچر اور دیگر کھلالی بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے دو کروڑ کے بیس پرائز میں ارتالیس کھلالیوں نے خود کو رکھا ہے وہیں بیس کھلالیوں نے خود کو دیڑھ کروڑ کے بیس پرائز میں رکھا اگر ایک کروڑ کے بیس پرائز کی بات کریں تو اس لسٹ میں چوتیس کھلالیوں کے نام یکرین کو لے کر روس اور امریکہ کے بیس تنہوں کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پیر کے روز یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں یکرین مددے پر ہوئی اوٹنگ کے دوران دونوں ملکوں کی ڈپلومیٹس آپس میں بھیڑ گئے امریکہ کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ روس یکرین بارڈر پر فوجیوں کی بھیڑ اکھٹا کر اس اس علاقے میں امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے وہیں روسی ڈپلومیٹ نے پلٹ بار کرتے ہوئے امریکہ پر جھوٹ پیلانے کا الزام لگایا ان سب الزامات اور جواب الزامات کے بیچ امریکہ کی صدد جو بائیڈن نے بھی یو اے ایسی میں روس کو دھمکی برے لہجے میں انتباہ دیا بائیڈن نے کہا کہ اگر روس باتشیت کے ذریعے ہماری سیکیورٹی کی تشمیش کو دور کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تب ہی امریکہ اور اس کے حامی ملک اس طرف بڑھیں گے اس کے وجہ ہے روس یکرین پر حملہ کرتا ہے تو اسے سنگی نتائج بھگتنے ہوں گے آسمان میں بجلی چمکنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن امریکہ میں آسمانی بجلی چمکنے کا ایسا حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا جس نے عالمی ریکارڈ بنا دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ میں یہ سب سے طویل دوری تک بجلی چمکنے کا ریکارڈ ہے لنڈن سے ہیمبرگ تک یہ بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دی اور یہ دوری تقریباً سات سو ستر کلومیٹر کی تھی امریکہ میں محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سے قبل انتی سپریل کو میسیسپی لویسینہ اور دوزار معاف کی نہیں کہا انتی سپریل دوزار بیس کو میسیسپی لویسینہ اور ٹیکساس میں بجلی سات سو آرسٹھ کلومیٹر یا چار سو ستیتر میل دور تک چمکی تھی زوران بھی نیا ریکارڈ خائم ہوا تھا اس بات جو آسمانی بجلی چمکی وہ نیو یارک شہر اور کلمبس اوخائیو یا لنڈن اور جرمن شہر ہیمبرگ کے درمیان موجود دوری کے برابر ہیں واضح کے اقوام متحدہ کی ایجنسی درجہ حرارت بارش اور ہوا سمیت مختلف موسم اور محولیات سے متعلق آزاد و شمار کے لیے اوفیشل عالمی ریکارڈ رکھتی ہے ناظرین آخر میں آپ کو پھر ایک بار ہم دیکھاتے ہیں اس بجٹ سے جوڑی کچھ جھلکیاں جو آج پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملی ٹویلی ٹویلی چونڈ ٹویلی ٹویلی پرکارتی نمبر ایٹر نمبر وای مانیے مانتی مودے سیمتی نرملاہ سیتارم اندی I present the budget for the year 2022-23 Complementing the macro economy and fintech technology enabled programs that programs from india at 75 to india at 100 ناظرین اس نیوز بولٹین میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی آئے نین چینلی